موسیقی موسیقی اور راہل گاندھی کا روڈ شو ہوا تھا وہاں پر لاکھوں لوگوں کا حضوم امڈ پڑا تھا لیکن اس کے بعد اب پوروی اتر پردیش کی کمان ملنے کے بعد اب بہت بڑی ذمہ داری پریانکہ گاندھی وارڈرہ کے کندھوں پر آ چکی ہے حالانکہ پریانکہ گاندھی نے اسی ہفتے شروعات کی تھی موڈی کے گڑھ گجرات سے اور سابرمتی آشرم سے کئی طرح کی بات انہوں نے کہی تھی انہوں نے کہا کہ آج بھی سچ یہاں پر زندہ ہے مہاتما گاندھی کو لے کر انہوں نے بات کہی کئی طرح کی باتیں کہیں جس کے بعد ایک emotional attachment جو وہ چاہتی تھی پریانکہ گاندھی وہ انہوں نے کیا اب پریانکہ گاندھی کی جو رنیتی ہے وہ بلکل سپشٹ ہے آپ کو بتا دیں کہ آج پریانکہ گاندھی لکھناؤ پہنچی ہے لکھناؤ ائرپورٹ پہنچی اور بلکل اگنم سامان یاتری کی طرح انڈیگو فلائٹ سے پریانکہ گاندھی ڈلی سے لکھناؤ پہنچی اور وہاں پر ان کی ملاقات بھی ایک لڑکی سے ہوئی فلائٹ میں بلکل نورمل کلاس کا جو بندہ ٹرول کرتا ہے اسی طریقے سے پریانکہ گاندھی نے بھی ٹرول کیا اور کہیں نہ کہیں یہ بات انہوں نے بتا دی کہ وہ اب یوہ برک کے ساتھ جڑنا چاہتی ہیں یہ بھی بات ہے کہ کل صبح کریم 9 بچ کر 40 منٹ پر پریانکہ گاندھی پریغاگراج جائیں گی اور اس کے بعد سٹیمر بوٹ کے چاہر وہ بنارس جائیں گی اور بابا وشونات کے درشن کریں گی نریندر موتی نے بھی سال 2014 میں کچھ اسی طرح کی شروعات کی تھی جس کے بعد بھولے بابا نے ان کو ایک بڑا عشروات دیا تھا اور بھارتی اجنتہ پارٹی کی شاندار چیت ہوئی تھی یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بنارس میں بابا وشونات کا اگر آپ نے عشروات لے لیا تو جتنی بھی آپ کی زندگی میں دکتیں ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں اب بھولے بابا کا عشروات کس پر ہوگا یہ تو کہہ پانا فلال مشکل ہے لیکن اسی راستے پر اب چل چکی ہیں پریانکا گاندی پریانکا گاندی وادرا کے آنے سے یہ بات تو سپشٹ ہو گئی ہے کہ کانگریس کی طرف لوگوں کا ایک الگ سارو جان دیکھنے کو ملا ہے اور ایک جن کی پہلی سپیچ میں انہوں نے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی دیش بکتی یہ ہے کہ آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے آپ کو کسی کا نقصان نہیں کرنا ہے کسی کو ہانی نہیں پہنچانی ہے جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اسے کہنے دیجئے آپ کو صرف اپنے ووٹ کی طاقت دکھانی ہے اور یہ طاقت جس دن نیتاؤں نے دیکھ لی اس دن شاید ان کو اپنا جواب بخو بھی مل جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پندرہ لاکھ روپے جو ایکاؤنٹ میں آنے تھے کیا وہ پندرہ لاکھ روپے آئے دو کروڑ لوگوں کو جو روزگار دینے کی بات تھی کیا وہ ابھی بھی ملا لوگوں کو تو یہ سارے جو مددے ہیں یہ یہاں پر پریانکا گاندی نے سیدھے طور پر مددے رکھے تھے آج جب پریانکا گاندی لکھناو پہنچی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہی بولا کہ میرا اترپردیش سے کافی پرانا ناتا رہا ہے اور اترپردیش جیتنے کے لیے میں پوری کوشش کروں گی انہوں نے اپنے کارکرتاؤں سے بھی کہا کہ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے منوبل بڑھا ہوا ہونا چاہیے اور ساتھ ہی مہلا کسان ورک مزدور ورک اور یوہ ورک جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ہم نے سمجھنا ہے اور ان کے مددوں کو ہمیں صحیح طریقے سے چناؤ کے دوران ان کے مددوں کو سامنے لانا ہے یعنی کہ پریانکا گاندی کا یہ سپشت ہے آج دن میں پریانکا گاندی کا جو شیڈیول ہے وہ یہی ہے کہ آج وہ لکھناؤں میں کارکرتاؤں کے ساتھ میٹنگ کریں گی کانگریس پارٹی کے جو کئی انہیں جو نیتا ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی کہ کس طرح سے جو یاترہ کل جو شروعات ہونی ہے جو تین دن کی جو یاترہ ہے اس یاترہ میں کس طرح سے آپ کو بوٹ بینک کھیچنا ہے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ آپ جنڈنا چاہتی ہیں کیونکہ یہ بات صاف ہے کہ علاہ بات سے جو 140 کلومیٹر کا جو وہ ڈسٹنس ہے جو سٹیمر بوٹ کے ذریعے وہ تو جائیں گی ساتھی جو گھاٹ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں جو مدیور کی لوگ ہیں جو نارمل لوگ ہیں جو کھانے کمانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی پریانکہ گاندھی جڑنا چاہتی ہیں یو آ بر کو اپنی طرف کھیچنا چاہتی ہیں شاید یہ ایک چناویس ٹرنٹ ہم ضرور مان سکتے ہیں لیکن دیکھئے جب آپ ستہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ بھی صحیح غلط نہیں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کانگریس نے اپنی چال کو سپشٹ کر دیا ہے 2014 میں جو کانگریس پارٹی سے غلطی ہوئی ہے وہ 2019 میں اس غلطی کو بلکل بھی نہیں ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں شاید کانگریس پارٹی بھی یہ بات جانتی ہے کہ پریانکہ گاندھی وادرا کے پوری اتر پردیش کی کماند سمالنے کے بعد سے اب بھارتی جانتہ پارٹی کو ایک وہ بڑا جھٹکہ دے سکتی ہے وہ اگر پردان منتری نریندر موڈی کی بات کی جائے تو جس طرح سے گھاٹوں کی صفائی انہوں نے کرائی ہے جس طرح سے علاہباد کو چمکوایا ہے کمب کے دوران جو فری بسز چلی تو یہ ساری مدی جو ہیں یہ لوگوں کے ذہن میں ہیں ابھی تو جو بیسک چیزیں ہیں کیونکہ یہاں پر مندیروں کو لے کر ایک بڑا فائدہ ہو سکتا ہے یا پھر کانگریس پارٹی کو ایک بڑا فائدہ ہو سکتا ہے تو اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کل سے جو شروعات ہوگی کیمپین کی یا پھر ریلی کی اس ریلی میں کھیا پرمہ پڑتا ہے پریانکہ گاندھی کا کانگریس پارٹی پر فیلال اس خاص پروگرام میں اتنا ہی ہمیں دے دیجئے اجازت اور ہاں ہمارے چینل SPN 9 News کو سبسکرائب کانگریس پارٹی